بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری بان صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم سے بندش کے توڑ کی ریال لائف اسٹوڈی بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں رونہ کی درود کے بارے میں کیونکہ مجھ سے نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھا گیا تھا اور ویسے بھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو رونہ کی درود میرا ایک سلسلہ ہے جس کا پورا نام ہے رونہ کی درود ذریعہ دنیا اور آخرہ رونہ کی درود میں سب لوگ درود پاک ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر ایک ساتھ پڑھ کر حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفت کر دیتے ہیں رونہ کی درود کی خاص بات یہ ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ 24 آرز میں ایک منٹ بھی ایسا نہ جائے کہ جس میں درود پاک نہیں پڑا جائے رونہ کی درود میں شامل اگر آپ بھی ہونا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرگرام پر وزٹ کریں وہاں پر میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی بتا دوں گی کیونکہ اگر ابھی میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کروں گی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی میری دعا ہے دل سے کہ رونہ کی درود میں شامل ہونے والے ہر شخص کی دعا کو اللہ سبحانہ وتعالی جل سے جلد بہترین طریقے سے قبول فرمائیں اور سب کی جائز حاجاتوں پر جل سے جلد اللہ سبحانہ وتعالی کن فرما دیں اور بہترین موج سے نصیب کریں دنیا میں بھی آخرت میں بھی آمین رشتوں کی بندش کے لیے میں کافی مولانا کی پاس چکر لگا چکی تھی کافی سارے پیسے جو تھے وہ میں نے خرج کیے تھے جس نے جو بتایا میں نے وہ پڑھا جس نے جو ذکر کہا میں نے وہ کیا پاس سال گزر گئے تھے لیکن بندش کا ابھی تک کوئی توڑ نہیں مل رہا تھا میں بہت تک چکی تھی بہت زیادہ پریشان تھی میں بیٹی کی عمر 36 ہو گئی تھی اور میری بیٹی بھی اب شادی کو لے کر نا امید ہو گئی تھی ہم سب گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے میں نے پہلی بار آپ سے بات کی تو میں بلکل نا امید تھی بلکل ٹوٹی ہوئی تھی مجھے بلکل بھی کہیں سے اب کوئی امید نہیں تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی بہترین وسیلے بنانے والے ہیں اس دنیا میں ہر کسی نہ کسی کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنتا ہے بے شک آمین تب آپ نے مجھے رونہ کی درود کی دعوت دی اور آپ نے مجھے بہت سمجھایا اور بہت ہمت دی نے مجھ سے کہا کہ ایک آخری کوشش میرے کہنے سے اور کر لیجے کہ رونہ کی درود میں شامل ہو جائیے اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اور پڑھ کر دیکھ لیجے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور نظر کرم فرمائیں گے آپ نے مجھے بندش کے توڑ کے لیے پجر کے اور مغرب کے بعد پائیف ہنڈرٹ ٹائمز یعنی پانسو مرتبہ درود عبرہی پڑھنے کے لیے بتایا تھا اکتالیس دن کی نیت سے اور آپ نے کہا تھا کہ نائنٹی ٹو ڈیز تک پڑھیں آپ کا کام انشاءاللہ اسی بیچ میں ہو جائے گا ایسا مت کرنا کہ اکتالیس دن پڑھ کر چھوڑ دینا کم سے کم نائنٹی ٹو ڈیز پورے کرنا اور آپ نے اس کے ساتھ ہمیں سپریچول بات بھی بتائی تھی پریچول بات کا پہلا فائدہ تو مجھے یہ ہوا کہ میری کمر میں بہت درد رہتا تھا الحمدللہ اللہ کے شکر سے وہ کمر کا درد اب ٹھیک ہو گیا ہے دوسرا فائدہ سپریچول بات کا مجھے یہ لگا کہ جب بھی میں اس کو کرتی ہوں تو میرے اندر ایک الگ سا سکون محسوس ہوتا ہے اور درودِ ابراہیم میں نے اور میری بیٹی نے فجر کی اور مگریب کے بعد 500 ٹائمز ریگولر پڑھنا سٹارٹ کر دیا اور دو مہینے کچھ ہی دن ہم نے پڑھا تھا ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بہترین جگہ جو تھا میری بیٹی کا رشتہ تیہ ہو گیا اور ماشاءاللہ سے دو تین دن کے اندر ہی میری بیٹی کی انگیجمنٹ بھی ہو گئی بات پکی ہونے کے فوراں بات اور جو میری بیٹی کا ڈریس آیا سسرال سے آج تک ایسا ڈریس خاندان میں کسی بھی لڑکی کا نہیں آیا تھا ماشاءاللہ میں بتا نہیں سکتی کہ میری بیٹی کا رشتہ کتنی اچھی جگہ ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی شادی کے بعد بھی اس کا نصیب بہت نیک کرے اکتوبر میں انشاءاللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور درود ابراہیم ہم نے ابھی بھی پڑھنا جاری رکھا ہوا ہے درود ابراہیم کو اب ہم نے پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا ہے اور درود ابراہیم کے ساتھ ہم مقتصر والا درود چلتے پھٹے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے تھے اور رونہ کے درود میں بھی ہم شامل رہے ہیں رونہ کے درود میں بھی ہم نے درود پاک کافی حد تک پڑھا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے رہیں گے سر والے درود میں ہم درود رحمت پڑھتے ہیں تین ہزار سے پانچ ہزار ہم روز کا پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہترین عجر اطاف فرمائے جو بالکل درود ابراہیم کو اور مقتصر درود شریف کو آپ نے اب ساری زندگی جاری رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی بیٹی کا نصیب سفرال میں بھی بہت نیک اور بہترین کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں ہر لڑکی کا نصیب جو ہے وہ نیک اور بہترین کرے ہر لڑکی کا نصیب بھی نیک اور بہترین کرے کہ سب لوگ اپنے نصیب پر رش کریں آمین سبح آمین جے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ رکھا ہے میں تو کسی قابل بھی نہیں ہوں بس اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتی ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو بھی خوبصاری رحمتیں دے اور ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر رکھے جو لوگ میرے لئے وسیلہ تھے جن سے میں نے سیکھا اور آج میں کسی کے لئے وسیلہ ہوں اور انشاءاللہ جو آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو میرے ساتھ رونہ کے درود میں شامل ہیں میرے انسٹاگرام میں شامل ہیں مجھ سے سیکھ رہے ہیں میرے منتھلی عبادت والے گروپ میں شامل ہیں اور میرے درود پاک والے گروپ میں شامل ہیں انشاءاللہ ایک دن وہ لوگ بھی کسی نہ کسی کے لئے ایسے ہی وسیلہ بنیں گے انشاءاللہ آمین سم آمین